نیو یہ جانتا بھی نہیں کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے لیپورڈ راک کی مالکن کے طور پر اس کی ماں کو مارش پرائیڈ سے بچے مانز پر سب سے پہلے حق ملتا ہے اور نیو اسے کھانے کے لیے بیتاب ہے پر جانتا ہے کہ وہ سابہ سے علج نہیں سکتا پر جانتا ہے پیشنس ایک ایسی خوبی ہے جسے یہ دھیرے دھیرے سیخ رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ بچا خوچا ماس ہمیشہ مل ہی جائے نیو اپنے پتا کے علاقے میں ایک مہمان ہے یہ خوراک ڈا کا اس کو چاہیے اور یہ جو چاہتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے سابہ جانتی ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے یہ وقت ہے نیو کے یہاں سے جانے کا ڈا کا اس نے ایک بار تمہیں برداشت کر لیا پر اب وہ تمہارے کمپوٹیشن کو سہن نہیں کرنے والے ہیں تمہیں جانا ہوگا اور دور ہی رہنا شیلز بھی ان بھوکھے آٹھ شیروں کو روک نہیں پاتے یہ سخت جان شکاری ہے یہ پہلے سے زیادہ طاقتور اور بے رہم ہے ان کی بھوک انہیں اور مضبون بنا رہی ہے سٹاؤ کو لگا کہ اس کے بچوں کا بھوشش کافی اچھا رہے گا مگر یہ ایک خطرناک علاقے میں شکار کر رہے ہیں ایک رہسے میں یہ کھانا بھدوش کو ان کی گندھ مل رہی ہے اکیلے رہنے والے میلز پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بچوں کا پتا ہے پر یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملے ہیں یہ اسے دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں یہ بلکل انجان ہے اس بڑے دھماکے سے نوردن کوینز جانتی ہیں کہ یہ مصیبت کی جڑ ہے تو یہ فوراں اپنے بچوں کو یہاں سے لے جاتی ہے اسے ڈسٹریکٹ کر کے اسے للچاتی ہے اپنا ہر ایک داؤں کھیلتی ہے پر اس میل کی دلچسپی سٹھا اور اس کی بہن میں نہیں ہے اس کی نظریں تو ٹکی ہیں ان بچوں پر تازہ ماس لیکن یہ ماسوم بچے تو اپنے حال ہی میں ملے پتا کے ساتھ بس کھیلنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہر ایک کو مار سکتا ہے اب تم کچھ بھی نہیں کر پاؤگی ساتھ آؤ موسیقا